اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے چوبیس گھنٹے بعد زندہ ہو گئی ایک غیر ملکی مردہ خانے میں کیٹ علٹ نامی عورت کو مردہ قرار دیا جا چکا تھا اور وہ مردہ خانے میں تھنڈ سے برف کی مانک جمع ہوئی تھی تیچانک اس میں زندگی کے اثار نمدار ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر مردہ خانے میں موجود شخص گھبرا گیا جب اس شخص نے ڈاکٹروں کو بھلایا تو پتا چلا کہ وہ زندہ ہے اکاون سالہ بھولی عورت صدق خانے میں رکھی گئی اس کے پاؤں کے ساتھ اس کا نام جبین اول کوچھ لکھا گیا مردہ خانے میں چوبیس گھنٹے پڑے رہنے کے بعد اس میں زندگی کی اثار مرتب ہوئے واضح رہے کہ بھولی خاتون کو ایک نرس نے اچھی طرح چک کرنے کے بعد مردہ قرار دیا تھا تاں وہ چوبیس گھنٹے بعد زندہ ہو گئی ایک کبچائے لاؤ یہ اس کی پہلی آواز تھی یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے قبل بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جس طرح ایک دلچپس واقعہ سرگودہ میں پیش آ چکا ہے جہاں ہسپتال میں مردہ قرار جانے والا شخص پانچ گھنٹے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا جس پر بین کے دکھتے ہوتے ان کبزدہ ہو گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی تو ہم زندہ ہونے کے تصدیق ہونے پر خوشی سے پھول اٹھیں اور ماتم والے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں مغلہ بستی فروکہ کے رہائشی محمد بشارت قریشی کرسہ سے بیمار تھے اور سرگودہ ہسپتال میں زیر علاج تھے جہاں ان کا انتقال ہو گیا ڈاکروں نے ان کے برنے کی تصدیق کر دی جس پر تمام اشتداروں کو بشارت کے برنے کی تلا پر دی گئی اور امرس میں مغلہ کو گھر منتقل کر دیا گیا مساجد میں بشارت کے انتقال کے علانات کروا کر قبر میں کھوڑ دی گئی سوگوار خاندان اور اشتدار اس کی میجت کے پاس بیٹھے تھے اور میجت کے غسل کی تیاری کی جا رہی تھی کہ ہسپتال سے گھر آنے کے پانچ گھنٹے بعد بشارت نے آنکھیں کھول دیں اس دران بین کرنیوں خواتین پہلے ڈر گئیں تاہم بعد میں ان کے چہرے خوشی سے کھول لٹے بشارت کو آر ایج سی فروکہ منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت بہتر ہے دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے